انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات پنجاب کے ایک سو آٹھ افسران سمگلرز کی سہولتکاری میں ملوث نکلے مزارت داخلہ نے کاروائی کے لیے پنجاب حکومت کو افسران کی لسٹ فراہم کر دی فیرس میں شامل افسران کا تعلق سیول سرویسز، محکمہ خوراک، پولیس، ریوینیو اور انصداد دیشتگرنی کے محکموں سے ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ہوش ربا ریپورٹ سامنے آئی ہے ریپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے پنجاب کے ایک سو آٹھ افسران سمگلرز کی سہولتکاری میں ملوث پائے گئے ہیں وزارت داخلہ نے کاروائی کے لیے پنجاب حکومت کو افسران کی لسٹ فراہم کر دی ہے فیرس میں شامل افسران کا تعلق سیول سرویسز، محکمہ خوراک، پولیس، ریوینیو اور انصداد دیشتگرنی کے محکموں سے ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ریپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں پنجاب بھر سے ایک سو ساٹھ افسران سمگلرز کی سہولتکاری میں ملوث پائے گئے ہیں وزارت داخلہ نے کاروائی کے لیے پنجاب حکومت کو افسران کی لسٹ فراہم کر دی ہے فیرس میں شامل افسران کا تعلق سیول سرویس، محکمہ خوراک، پولیس، ریوینیو اور انصداد دیشتگرنی کے محکموں سے ہے پنجاب حکومت نے کاروائی کے لیے کام شروع کر دی ہے پنجاب حکومت کو افسران کے لسٹ بھی فراہم کر دی گئی ہے وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کو افسران کے لسٹ فراہم کی ہے بلکل افسران کے لسٹ فراہم کر دی گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسز کی ریپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں پنجاب کے ایک سو آٹھ افسران سمگلرز کے حوالے سے ان کی لسٹ فراہم کر دی گئی ہے وزارت داخلہ نے حکومت کو افسران کی لسٹ فراہن کی ہے ایک سو آٹھ افسران سمگلرز کی سہولتکاری میں ملوث نکلے ہیں وزارت داخلہ نے کاربائی کے لیے پنجاب حکومت کو افسران کی لسٹ فراہن کر دی فہرست میں شامل افسران کے تعلق سیول سرویس، محکمہ خوراک، پولیس، ریوینیو اور انصادات تہشتگردی کے محکموں سے ہے آپ کو بتاتے چلیں اس خبر کے حوالے سے پنجاب کے ایک سو آٹھ افسران سمگلرز کے سہولتکار رکھ لے ہیں محمد عویس ہمارسات موجود ہیں جی عویس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے کن کن محکموں کے افسران شامل ہیں اور کیا کاربائی کا غاز ہونے جا رہا ہے آجی بلکل انٹیلیجنس جنرلیز کی بھی پولڈ نے تحلیفہ مداریہ پنجاب کے سو آٹھ افسران سمگلنگ کی سہولتکاری میں ملوث نکلے ہیں بزارت سے داخلہ نے سیکری داخلہ پنجاب کو تمام افسران کی لیسٹ بھی فرام کر دی اور اس فیرست میں جو فران شامل ہیں ان کا تعلق سیول سرویس، محکمہ خوراک، پولیس، ریوی نیو اور سی ٹی ٹی کے محکموں سے ہے اور زیادہ زیادہ اس میں محکمہ خوراک کے لوگ محکمہ خوراک کے افسران شامل ہیں ملوث نکلے میں ملوث اہلکار جو ہیں وہ ضروری اشیا کی سمگلنگ میں سہولتکاری کرتے ہیں جن میں مقرف جو پرافٹ ہیتی ہیں باقی ساملی جب گندوں میں اس کی سمگلیں گے اس کے ساتھ باقی جو فرسلوں کی سمگلیں گے اس میں ملوث رہے ہیں تو فیرست کے مطابق یہ اہلکار سخت پنجاب کے مختلف اضلاعات، دسیلیں جس میں میاں چننو گجراوالا، اکارا، بسیرپور، لوترا، راجنپور، لاہور، شیخوپورا اور ان علاقوں میں جو مختلف اور بڑے دو فیرستائن کام بھی کر رہے ہیں قصور جنگ، ایمن آباد اور سمریال، منڈی، غاو دین، ویہاری، چکوال، مغفرگڑ اور پولیس چیک بوسٹ، کوہات روڈ، جنڈ اور اٹک کے مختلف تھانے، حسن عبدال اور یہ جو علاقے ہیں یہ شامل ہیں میکنہ داخلہ پنجاب نے نامو پر مشتمل فیرست جو ہے ایڈیشنل چیوٹیکٹری پنجاب کو بھی بھی جوا دی ہے تاکہ ان افسران کے خلاف کا روائی کی جائے گی افسران کے خلاف کا روائی کی جائے محمد عویز سبڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا